اسلام علیکم گیم بریک میں خوش آمدی ناظرین کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا میں خوف و حراس پھیلا ہوا ہے کھیلوں کے میدان بھی ویران ہو چکے ہیں پی سی بی نے پی ایس ایل کے میچز کو بغیر شائقین کے کروانے کا اعلان کیا اور کراچی میں کچھ میچز کا شائقین کے بغیر انعقاد کروایا گیا اور اس کے بعد پلے آف مرحلے کو ختم کیا گیا اور سیمی فائنل کا درجہ دیا گیا پلے آف مرحلے کو ایک میچ کم کیا گیا لیکن سیمی فائنل میچ سے دو گھنٹے قبل پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے پاکستان سوپر لیگ کو ختم کرنے کا اعلان کیا گیا اور یہ اعلان اس وجہ سے کیا گیا کہ ایک غیر ملکی کھلاری میں کرونا وائرس کی علامات ظاہر ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا پاکستان کرکٹ بورڈ نے پی ایس ایل میں شریک تمام ایک سو اٹھائیس کھلاری میچ آفیشلز براڈکاسٹرز اور جتنے بھی پاکستان سوپر لیگ سے اٹیچ لوگ تھے ان سب کا کرونا ٹیسٹ کروایا سب کے ٹیسٹ منٹ بھی آیا ٹی سی بی کے چیف ایگزیکٹیو وسیم خان کا کہنا تھا کہ یہ پاکستان اور پاکستان سوپر لیگ کی ساکھ بچانے کے لیے بہت ضروری تھا انہوں نے کہا کہ ہم اپنے پاکستان کرکٹ بورڈ اپنے ملازمین کی صحت کے لیے کافی فکر مند رہتا ہیں اور اس کے لیے احتیاطی تدابیر بھی اپنائی جا رہے ہیں ناظرین اس بار پاکستان سوپر لیگ کے جو فرنچائزز کے آنرز اور پاکستان کرکٹ بورڈ انہوں نے بھاری منافع کا اندازہ لگا رکھا تھا کیونکہ اس بار مکمل سیریز پاکستان میں ہو رہی تھی لیکن کرونا وائرس نے ان سب کے ارمانوں پر پانی پھیر دیا ہے میچز کو منسوخ کرنے سے بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ گیٹ منی کی مد نے پاکستان کو انتہائی بھاری نقصان اٹھانا پڑا اس کے علاوہ شائقین کے بغیر جو میچز کروائے گے کراچی میں چند ایک ان کی وجہ سے بھی نقصان اٹھانا پڑا گو کہ لیگ کے میچز جو تھے وہ انچوڑ تھے لیکن ابھی صرف التوا کا شکار ہوئی ہے لیگ اس کو مکمل طور پر ختم نہیں کیا گیا اور اگر اسے ختم کیا جاتا ہے تو بھی دیکھنا پڑے گا کہ انشورنس کمپنی کی پولیسیز کیا ہیں کیا وہ قدرتی آفت آنے کی وجہ سے کچھ مسئلے مسائل جو بنتے ہیں ان پر انشورنس کی رقم پاکستان کرکٹ بورڈ کو دے گی یا نہیں فرینچائزز کے مالکان انہوں نے کہا کہ ہم نے سوچا تھا کہ پانچ سال بعد پاکستان میں مکمل سفر لیگ ہو رہی ہیں اور کافی منافع ہوگا اور ہمارا جو پچھلے سیزن کا نقصان تھا وہ اس بار کور ہوگا لیکن کرونا وائرس کی وجہ سے پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو فیصلہ کیا اس کی وجہ سے ہمیں مزید نقصان اٹھانا پڑا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے ترجمان سے جب ممکنہ نقصان اور انشورنس کے اباؤٹ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ وقت آنے پر اس کا بتایا جائے گا کہ کیا انشورنس کمپنیاں آزالہ کرتی ہیں ان کا یا نہیں ابھی ہم اس اباؤٹ کچھ نہیں کہہ سکتے اس سے قبل ذرائع کے مطابق آپ کو بتائیں کہ ناظرین دوہزار انیس کا جو پی ایس ایل کا ایڈیشن تھا اس کے واجبات بھی ابھی ادھورے بڑے ہیں تو اس میں ٹونٹی ٹونٹی کی جو ریپورٹس ہیں وہ آنے میں کافی دیر لگے گی انتظار کرنا پڑے گا اور پاکستان سپر لی کے پانچ میں ایڈیشن کو ری شیڈول کرنے کا فیصلہ بھی دشوار نظر آ رہا ہے کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ اس وائرس کی تباہ کاریاں کب تک رہیں گی اور کب تک نہیں ہوں گی اور اگر وائرس ختم ہو بھی جاتا ہے تو دوبارہ سے شیڈول کرنا میچز کو دوبارہ سے وینیوز کو سیلیکٹ کرنا دوبارہ سے فورن فلیئرز کو پاکستان میں بلانا اور اس لیگ کے بقیہ میچز کو کھیلنا یہ ناممکن سی بات تھوڑی سی نظر آتی ہے لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ نا امید نہیں ہے فرنچائززز کے جو کچھ مالکان ہیں انہوں نے یہ بھی مشورہ دیا اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے لوگوں نے مشورہ دیا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان میچز کو ختم کر دیا جائے اور پوائنٹ ٹیبل پر جو ٹیم سب سے اوپر ہے اس کو وینر قرار دیا جائے لیکن اس میں دوسری فرنچائززز کے آنرز جو ہیں وہ راضی نہیں ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ نائنساپی ہوگی دوسری فرنچائززز کے ساتھ اور دیفینیٹلی میچز ہوں گے تو ہی نتیجہ سامنے آئے گا پوائنٹ ٹیبل کو مدنظر رکھتے ہوئے کسی کو بھی چیمپین قرار نہیں دیا جا سکے گا ناظرین جب کراچی میں شائکین کے بغیر میچز کروانے کا فیصلہ کیا گیا تو کچھ مالکان تھے فرنچائززز کے جنہوں نے پاکستان کرکٹ بورڈ کو یہ تجویز دی کہ اس یونٹ کو ملت بھی کر دیا جائے لیکن اس وقت پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان کے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا سیمی فائنل جس دن کھیلے جانے تھے اس دن صبح فرنچائز مالکان کے گروپ میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے ایک عالی عہددار کی جانب سے ایک میسیج رسیب ہوا جس میں انہوں نے بتایا کہ ایلکس ہیلز میں کرونا کی علامات پائی گئی ہیں اور پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے ہنگامی ٹیلی کانفرنس کو بولایا گیا جس میں تمام مالکان شریک ہوئے ناظرین اس میں لاہور کلندرز کے جو اور ملتان سلطانز کے آنرز تھے انہوں نے کراچی کنگز کی ایک تجویز کو مانا کہ اس میچ کو ملتوی کر دیا جائے لیکن پشاور ظلمی تھے ان کے جو آنر تھے اور ان کے جو نمائندگان تھے وہ کہہ رہے تھے کہ اس لیگ کو ابھی چلنا چاہیے اور مکمل میچز ہونے چاہیے پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے جس فیصلے کو زیادہ ووٹ ملے فرنچائز مالکان کی طرف سے اس کو مانا گیا اور اس لیگ کو ملتوی کر دیا گیا اور اب کچھ فیصلے یہ بھی آ رہے ہیں کچھ تجاویز پاکستان کرکٹ بورڈ کے سامنے یہ بھی آ رہے ہیں کہ پاکستان سپر لیگ پانچ جو اڈیشن ہے اس کے جو ریمیننگ کے میچز ہیں وہ دو ہزار اکیس کی پاکستان سپر لیگ شروع کرنے سے قبل کروا لیے جائیں پلیئرز آ جائیں گے فارنر پلیئرز بھی پاکستان میں ازلی آ جائیں گے اور میچ کا اختتام بھی کیا جائے گا دوسرا ایک جو فیصلہ ہے دوسری ایک جو تجویز ہے وہ یہ بھی ہے کہ وائرس کی تباہ کاریاں جب ختم ہوتی ہیں تو دوبارہ سے پاکستان سپر لیگ پانچ کے جو رہنے والے میچز ہیں ان کا انہیں کارت کروایا جائے لیکن یہ کافی مشکل نظر آ رہا ہے کیونکہ فارنر پلیئرز کو پاکستان میں بلانا یہ کافی ڈیفکل ٹاسک ہوگا تو کیا فیصلہ کرتی ہے پاکستان کرکلٹ بورڈ کی جانب سے چیف ایگزیکٹیو اور احسان مانی کیا فیصلہ کرتے ہیں اس کے مطالق ہم آپ کو اگاہ کریں گے جیسے ہی کوئی اپ ڈیٹس ہمارے پاس آئیں گی ابھی پروگرام گیم بریک کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے نیچے دیئے گئے لنکس پر اپنا فیڈبیک ضرور دیں آپ کا فیڈبیک ہمارے لئے ضروری ہے ٹیم گیم بریک کے ساتھ فرحان مرزا کو اجازت دی چیئے اللہ نہیں گیوان